آج ہم آسان سندhی کے پانچ میں کلاس کا ہوم بگ کریں گے اس کے لیے اس سے پہلے ہم نے اس کے دھنی سگورو کی ریڈنگ کی تھی رائٹنگ کی تھی اور اس کے سوال جواب گئے آج ہم اس کا دوسرا جفٹر شروع کریں گے جو کہ ہمارا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اصاا جو پیارے نبی قرمز راگ سمجنالو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہے ہماری پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پانٹ سو گورہ عرب ملک جہ مکہ شہر میں جابا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب ملک کے مکہ شہر میں پیدا ہوئے ننڈے ہندے کھائیں پانٹ آدھا سلو جنہ سچارہ ایماندار ہوا آپ بہت چھوٹی عمر سے ہی بہت سچے امانتدار اور نیک تھے اس لئے لوگ آپ کو امین یعنی امانت رکھنے والے کے نام سے پکارتے تھے ان وقت عرب ملک جہ ماروں جہ حالت آدھی خراب ہوئی اس وقت عرب کے ملکوں کے حالت بہت خراب تھی لوگوں کی وہ بوتن جی پوجہ کرندا ہوا وہ بوتوں کی پوجہ کرتے تھے اجائین آئین خصیص گالی انتہ پارگ میں بیڑی پاندہ ہوا اجائین آئین کے ذرا ذرا بات پر آپس میں لڑتے تھے اور ایک دوسرے کی کانگ پاندہ میں بیڑی پاندہ لڑتے تھے ایک دوسرے سے یہ ویر کی سال اندھی ہوئی یہ لڑائی جگرے بہت سال تک ان کے چلتے تھے جہاں کر ایک ایتری خون رزی تھندی ہوئی جس کی وجہ سے بہت زیادہ ان کے اندر خون خرابہ ہوتا تھا وہیں مسافرین آئین وارٹران کے فرندہ ہوا یہ لوگ راستے میں جاتے ہوئے مسافروں کو لوٹتے تھے پارے وارن کے دکھائیں تو ہوا اور پروسیوں کو ان کا دل دکھاتے تھے کھڑوں کھوئی پانجی دھیوں کے جیرے اندر میں پوری چھڑندہ ہو اور گھڑے کھوڑ کے اپنی لڑکیوں کو پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ ہی اس میں دفن کر دیتے تھے جب ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالی سال ہوئی تاکہ خدا جو حکم تھی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالی کا حکم ہوا کہ تمہارون کے خراب کمن کا منع کری ہو انچہ گاں کم جیسی ہو یعنی کہ لوگوں کو آپ برے کاموں سے منع کریں اور اچھے کام کرنے کی تعلیم دیں اس صلی اللہ علیہ وسلم جن معنون کے گرد کری خدا جو حکم بدائی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے اللہ تعالی کا پیغام بتایا ابھی ہیں کہ اللہ جی عبادت کری ہو کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریں جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے کون نگال آئے ہو جھوٹ نہ بولو